سورة النصر پڑیے اس کی آخری آیت اعوذ باللہ من الشیطان و جیم اذا جاء نصر اللہ بالفتر اب آخری آیت پہ آجائیے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرُ إِنَّهُ كَانَ اُچَا پڑی إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فرمائے اللہ کی تسبیح کرو اس کی حمد بیان کرو اور اس سے استغفار کرو اللہ سے استغفار کرو مافی مانگو تو جب مافی مانگو گے تو إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا اللہ پاک بہت بخشنے والا ہے بہت بخشنے والا تبواب ہے اس آیت کو اب ذہن میں رکھ لیں ایک سائیڈ پہ ایسے رکھ لیا اب اس کے دوسری طرف ذہن کے سامنے ہی ایک اور آیت پڑھتا ہوں اس کو لکھ لیں ذہن کی تختی پر دونوں کو سامنے رکھیں ادھر فرمایا مجھ سے مافی مانگو جو مافی مانگے گا میری ہم کو تسبیح کرے گا عبادت کرے گا تو میں بڑا بخشنے والا ہوں اب دوسری آیت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں آجو ظلم کرتے ہو یہاں آکے مافی مانگ لو میرے محبوب کی بارگاہ میں تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو یقیناً اللہ کو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا پائیں گے جہاں صرف اللہ سے استخفار تھا وہاں فرمایا بڑا بخشنے والا پائیں گے جہاں حضور کی بارگاہ میں آگئے وہاں تَوَّابًا کے ساتھ رحیماً لگا دیا فرمایا صرف بخشنے والا نہیں بے حساب رحمت کرنے والا بھی پائیں گے جس نے اللہ سے معافی مانگی اس کے لیے صرف بخشنے والا جو مصطفیٰ کے در پہ آگیا اس کے لیے بخشنے والا بھی رحم فرمانے والا انہی دعایتوں میں ایک نکتہ اور ہے اسلوب دیکھئے اسلوب کیا ہے اللہ سے معافی مانگی استخفار کیا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرُ معافی مانگی حمد و تسبیح کی عبادت کی تو فرمایا اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ بے شک وہ بڑا بخشنے والا اس میں بخشنے کا وعدہ نہیں کیا جو مجھ سے معافی مانگے ذرا لفظ سنی اللہ پاتھ فرمایا جو آکے معافی مانگے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اب اس میں ہے کہیں وعدہ کوئی کمیٹمنٹ کوئی پرامز اللہ بڑا بخشنے والا کیا مانا جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے نہ بخش رد کر دے تو استغفار کرنے والوں کے لیے فرمایا اللہ بڑا بخشنے والا ہے اس میں کمیٹمنٹ نہیں ہے سمجھ آگئی اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والوں کے لیے سنیے کیا فرماتا ہے فرمایا جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے مانگے معافی لَوَجَدُ اللَّهُ تَوَّابَ الرَّحِيمَةُ وہ لوگ اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں تو وہ اللہ کو پا لیں گے بڑا بخشنے والا بڑی رحمت فرمانے والا پا لیں گے وَجَدُ اللَّهُ پا لیں گے یعنی میں ایسا کر کے رہوں گا اور تمہیں نظر آ جائے گا کہ بخشنے والا اور اس پر لام تاقید کے لیے لگا دی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے محبوب کے در پہ آ جائے اور میں اس کو بخش نہ دوں نہیں بخشش بھی دوں گا رحمت بھی دوں گا وعدہ ہے ادھر صرف اپنا بخشنے والا ہونا یہ شان بیان کر دی ہے کیا مطلب جو مستحق ہوگا اس کی اپنی مرضی ہے اللہ کی شان بیان کر دی ادھر شان نہیں بیان کی صرف ادھر وعدہ کر دیا اور وعدہ بھی تاقیدی کہ ہو نہیں سکتا کہ بخشنوں اور رحمت سے جونی آنا پڑھیں